اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت نیوز اردو تازہ تین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کریں اٹلی میں پہلی صدی میں مرنے والے دو افراد کی لاش دریافت دونوں افراد کے دانت اور ہڈیاں محفوظ ہیں اٹلی میں اثار قدیمہ کے مائرین نے دو افراد کی جلی ہوئی لیکن غیر معمولی حد تک محفوظ لاش دریافت کی ہیں جو سن اناسی میں روم کے شہر پومپی میں آتی فشا پھٹنے سے ہلاک ہوئے تھے برطانوی خبر رسال ادارے راوٹرز کے مطابق اٹلین کرچل منسٹری کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک لاش کسی امیر شخص کی ہے جس کی کا عمر تیس سے چالیس برس تھی اور اس کے گردن کے نیچے سے اور ان کے بنے چوکے کے نشانات ملے ہیں دوسرے شخص کی عمر غالباً اٹھارہ سے تیس برس ہے اور اس کے لباس اور جسم پر بنے نشانات سے لگتا ہے کہ وہ کوئی غلام تھا جو بہت مشکت کرتا رہا اس سائٹ کے ڈائریکٹر ماسپیوں اور سانہ کا کہنا ہے کہ یہ افراد شاید آتی فشا پھٹنے کے وقت پناہ کی تلاش میں تھے ان کی موت تھرمل شوق سے ہوئی جس کا اندازہ ان کے ہاتھ پاؤںوں سے لگایا جا سکتا ہے ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ